السلام علیکم کلاس ہمارے پاس جو ڈاک ریاکشن اور کریپ سائیکل تھا وہ اس سمارٹ سی بس کے اندر نہیں ہے ہم لوگ ریسپیریشن سے نیکس ٹاپک سے سٹارٹ کرتے ہیں اب کلاس ریسپیریشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اب کلاس جو ہمارے پاس لیونگ آرگنیزمز ہوتے ہیں انہیں انرڈی چاہیے ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے اپنے باقی جو ان سے کلاس وائٹل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں باڈی میں ان کو پورا کرنے کے لیے وائٹل کا مطلب ہوتا ہے امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ان کے لیے تو کلاس یہ کیا کرتے ہیں پھر آرگنیزم یہ کلاس کاربن کونٹیننگ جو ان سے کمپلیکس کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کو بریکڈاؤن کرتے ہیں سمال کمپاؤنڈ کے اندر کس طرح ان کے درمیان میں جو بانڈ ہوتے ہیں ان کو بریک کر کے ان کو توڑ کے یعنی کہ ان کے درمیان میں بانڈ کو بریک کر کے یہ کیا کرتے ہیں ان کو سمال کمپاؤنڈ کے اندر ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں اور کلاس جو بانڈ ٹوٹنے سے انرجی آتی ہے اس کو ایٹی پی کی فارم میں سٹور کر لیتے ہیں اب کلاس یہاں پہ تم لوگوں کا ایک کوسچن ہوگا کہ ریسپائریشن ہمارے پاس گیس ایکسچینج کو کہتے ہیں اکسیجن جو ان سے یہ ہے وہ باڈی کے اندر جاتی ہے اور کربیڈا ایکسائیڈ جو ان سے وہ باڈی کے باہر آتی ہے لیکن کلاس یہاں پہ اگر ہم لوگ یہ جو ریسپائریشن کی انہوں نے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے ہم لوگ انرجی جو ان سے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اور اس کو دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کلاس یہ اگر ہم لوگ یہاں پہ کریکٹ ورڈ یوز کریں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے انٹرنل ریسپائریشن ہے انٹرنل ریسپائریشن یا پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں سیلیلر ریسپائریشن آگی کلاس ریسپائریشن کی ٹو ویز ہیں ایک ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایکسٹرنل ریسپائریشن اور ایک ہمارے پاس آ جاتے ہیں سیلیلر ریسپائریشن ایکسٹینلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل کے لیے اور کیسے بنائی جاتی ہے بائی سٹیپ بائی سٹیپ بریگ ڈاؤن آف کاربن چین مالیکیول اندی سیل سیل کے اندر جو کلاس لانگ کاربن چین مالیکیول ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کے بانڈ کو بریک کر کے اس کو سمال کاربن چین کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اور جو بانڈ ٹوٹنے سے انرجی آتی اس کو ایٹی پی کی فارم کے اندر سٹھوڑ کر لیتے ہیں اب کلاس ریسپیریشن ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ایروبیک اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے این ایروبیک ریسپیریشن ایروبیک کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اکسیجن کی پریزنس پہ ہوتی ہے این ایروبیک جو اکسیجن کی پریزنس پہ نہیں ہوتی اب کلاس کومن فیول کومن فیول یعنی کے جو کلاس پروڈکٹ ہمارے پاس بنتے ہیں ریسپیریشن سے وہ ہمارے پاس انہوں نے کہے جو سیلولر ریسپیریشن سے میں آپ پاس پروڈکٹ آتا ہے وہ ہمارے پاس کونسمتیں گلوکوز ہوتا ہے جو کہ سیل کے لیے آوائیلیبل ہوتا ہے سیلیلر اکٹویڈیز کے لیے اب کیا ہمارے پاس ایروبک اور ایروبک ریسپیریشن دونوں جو انسی ہیں یہ سیلیلر ریسپیریشن کی ٹائپ ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ گلوکوز کو جو کہ فیول آتا ہے اس کو سیلیلر ریسپیریشن کے ذریعہ کیا کرتے ہیں میٹیبلاز کرتے ہیں یعنی کہ توڑتے ہیں اب کلاس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گلوکوز کو بریک کر کے انہیں کیا چاہیے انرجی چاہیے اب کلاس ایروبک یا این ایروبک ریسپیریشن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اویبیلیٹی آف اکسیجن پہ اگر کلاس گلوکوز کو ان دی پریزنس آف اکسیجن توڑا جا رہا ہے میٹابولائز کیا جا رہا ہے تو کلاس ایروبک کہیں گے اس کو اگر کلاس گلوکوز کو توڑا جا رہا ہے ان دی ایپسنس آف اکسیجن تو ہم اس کو این ایروبک ریسپیریشن کہیں گے اب کلاس سب سے پہلے گلوکوز جنس ہے ہمارے پاس گلوکوز کنورٹ ہوگا پائرووک ایسٹ کے اندر یہ کلاس ہمارے پاس اکسیجن کی پریزنس میں اور ایپسنس میں دونوں میں ہو سکتے ہیں یہاں تک سٹرپ جنس ہے وہ دونوں میں ہو سکتے ہیں اس کے بعد کلاس یہ ڈیوائیڈ ہوگا این ایروبک اور ایروبک کے اندر پریزنس اور ایپسنس آف اکسیجن کے اندر جیسے ہی کلاس بک پر ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس وید اکسیجن وید اکسیجن دونوں میں بس گلوکوز سب سے پہلے کنورٹ ہوگیا پائرووک ایسٹ کے اندر جیسے ہی پائرووک ایسٹ کے اندر کنورٹ ہوئے آگے سے نیکس سٹیپ کے اندر کلاس سیلیولر ریسپیریشن سٹارٹ ہوگی اور یہ کلاس ہمارے پاس وید اکسیجن جائے گا اور یہاں یہ والا سٹیپ ہمارے پاس وید اکسیجن جا رہا ہے یہ سٹیپ کلاس ہم بعد میں سٹیڈی کرتے ہیں سب سے پہلے گلوکوز کو ہم کنورٹ کرواتے ہیں پائرووک ایسٹ کے اندر تو انہوں نے کہا ہی کلاس گلوکوز پائرووک ایسٹ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے سائٹو سول کے اندر اور کلاس سائٹو سول ہمیں پتہ ہے سائٹو پلازم کا جو کلاس فلوٹ فیلڈ پورشن ہوتا ہے انٹرنل اسے ہم کیا کہتے ہیں سائٹوسول بولتے ہیں یعنی کہ سولیبل پارٹ کو ہم لوگ سائٹوسول بولتے ہیں اب خلاس اس کے اندر ہمارے پاس سائٹوسول میں کیا ہوگا جو گلوکوز ہوگا سی سکس ایش ٹولف او سکس وہ کنورٹ ہو جائے گا ہمارے پاس پائروویک ایسٹ کے اندر ساتھ میں انرجی ڈیلیز ہوگی اب خلاس اس میں ہمارے پاس جو 2NAD ہوگا وہ کنورٹ ہوگا 2NADH2 کے اندر یعنی کہ کلاس ہمارے پاس یہاں پہ 22004 یعنی کہ کلاس ہمارے پاس یہاں پہ total 4 ہائیڈروجن جن سے وہ باہر آگئے سب سے پہلے کلاس ہمارے پاس NAD جن سے وہ NADH2 بنائے گا اب کلاس یہاں پہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو total ہمارے پاس 12 ہائیڈروجن ہے 12 میں اسے کلاس total کتنے ہائیڈروجن سو سٹارٹ میں نمبر ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے 2200 ہمارے پاس ہوتا ہے 4 تو کلاس 4 ہائیڈروجن ہمارے پاس یہاں پہ نکل چکے ہیں 12 میں سے اگر 4 ہمارے پاس نکل جائیں گے پیچھے ہمارے پاس 8 رہ گئے اب کلاس یہاں پہ 8 ہائیڈروجن ہمارے پاس رہ گئے اب کیا ہوگا کلاس ہمارے پاس پیروک ایسٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے C3H4O3 تو اگر یہ پیروک ایسٹ کے ہمارے پاس 2 مالیکل باہر آئیں گے یعنی کہ 2300 ہوتا ہے یعنی کہ کاربن ہمارے پاس 6 ہے 2400 ہیڈروجن ہمارے پاس 8 ہے اور 2300 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 6 ہوتا ہے تو کلاس ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کاربن ہمارے پاس یہاں پہ بھی 6 ہے یہاں پہ بھی 6 ہے یہاں پہ ہمارے پاس 8 رہ گئے تھے کیونکہ باقی چون سے 4 ہیں وہ یہاں پہ NADH2 بنانے میں استعمال ہو گئے تھے تو 8 آگئے اور 6 اکسیجن ہے ہمارے پاس اور ساتھ میں انرجی ریلیز ہوئی ہے تو یہ کلاس ہمارے پاس 2 مالیکل ایک گلوکوز سے 2 مالیکل آف پیرووک ایسیڈ بنے ہیں اب کلاس نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں فرس سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا نیکس سٹیپ کے اندر کلاس انہوں نے کہا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائپ آف سیل کے اوپر اور ساتھ میں پریویلنگ کنڈیشن پریویلنگ کنڈیشن کونسی ہوگی اکسیجن پریزنس ہے پریزنٹ ہے یا پریزنٹ نہیں ہے اور کلاس یہ کونسی ٹائپ کا سیل ہے اے رو بک ریسپیریشن کروائے گا یا اینرو بک ریسپیریشن کروائے گا اب کلاس یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا سیل پروسس پروسس پروسیڈ فردہ آگے جب نیکس پروسس کے لئے جائے گا تو تین پروسس اس کے اندر انٹر ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو کلاس ہمارے پاس ہوگے اے رو بک ریسپیریشن میں اگر کلاس اے رو بک ریسپیریشن میں انٹر ہو گیا تو اندر ایک پروسس ہوتا ہے اگر کلاس اے رو بک ریسپیریشن یعنی کہ اندھی ایبسنس آف اکسیجن اس کے بریگ ڈاؤن شروع ہو گئی تو کلاس یا الکوہلک فرمنٹیشن ہوگی یا پھر لیکٹیک ایسڈ فرمنٹیشن ہوگی اور اگر اکسیجن کی پریزنس میں بریگ ڈاؤن ہوگی تو وہ اکسیجن کی پریزنس میں بریگ ڈاؤن ہوگی اس کی فردر آگے کوئی ٹائم نہیں ہے جبکہ اس کی ٹو ٹائمز ہیں اب کلاس اروبک ریسپیریشن سب سے پہلے دیکھیں گے یہ میشہ کمپلیٹ بریگ ڈاؤن گلوکوز کی جب بھی بریگ ڈاؤن ہوگی ان دی پریزنس آف اکسیجن میں اس کو اروبک ریسپیریشن کہتے ہیں اور کلاس جب بھی گلوکوز کی بریگ ڈاؤن ہوگی ان دی اپسنس آف اکسیجن اس کو کلاس ہم لوگ این اروبک کہتے ہیں جو کلاس ہمارے پاس اروبک ریسپیریشن ہے سمارچ سلیبس کے اندر وہ انکلوڈ نہیں ہے این اروبک ریسپیریشن کے دونوں سٹیپ ہم لوگ سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے الکوہلک فرمنٹیشن جو کلاس الکوہلک فرمنٹیشن ہوتی ہے وہ پریمیٹیف سیلز یعنی کہ جو پرانے سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے اور یوکریوٹک سیلز کے اندر ہوتی ہے جیسے کی ییسٹ جبکہ جو لیکٹک ایسی فرمنٹیشن ہوتی ہے وہ کلاس مسل سیل ہیومنز کے مسل سیل کے اندر ہوتی ہے اور ان انیمالز کے اندر ہوتی ہے تب ہمارے پاس لیکٹک ایسیڈ فرمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب ایکسٹریم فیزیکل ایکٹیویٹی وہ کرتے ہیں اب کلاس ایکسٹریم فیزیکل ایکٹیویٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جیسے کہ سپرنٹنگ آ جاتا ہے اس میں سپرنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا یا پھر رن اور رن ایٹ ٹاپ سپیڈ یعنی کہ اپنی فل سپیڈ کے اندر بھاگنا ہے شورڈ ڈیسٹنس کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ کلاس پھر باڈی کے سارے سیلز کو پروپرلی اکسیجن نہیں مل رہی ہوتی ہے ایسے کیس میں اب کلاس یہ ہمارے پاس ٹو مالیکیولز آگ جاتے ہیں پائروک ایسٹ کے اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا سب سے پہلے این ایڈی ایش ٹو جن سے وہ کنبرٹ ہوگا این ایڈی کے اندر اب کلاس یہاں پہ ٹو ٹوز آر فور ہائیڈروجن جن سے وہ ریلیز ہو گئے ہیں ہائیڈروجن یہاں سے ٹوٹلی جن سے وہ خاتم ہو گئے ہیں اس کے اندر سے جب بھی کلاس ہائیڈروجن ریموو ہوتے ہیں تو ریمووال آف ہائیڈروجن کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ایکسیڈیشن بولتے ہیں تو یہاں پہ اس کی اوکسیڈیشن ہوگی اور کلاس ہمارے پاس کیا بن جائیں گے two molecules of ایتھانول آ جائے گا ایتھائیل الکوہل بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں یہ ایتھائیل کا پورشن ہوتا ہے یہ او ایچ الکوہل ہوتا ہے جبکہ کلاس اس کو ہم لوگ کمبائن ایتھانول بھی بول سکتے ہیں اب کلاس یہاں پہ ہم لوگ اس کو بیلنس کر لیتے ہیں ایکویشن کو بیلنس میں ری ایکٹینڈ پروڈکٹ سیم ہونے چاہیے اب کلاس ہم لوگ دیکھتے ہیں کاربن اس میں کتنے two three six ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر اوپر ہمارے پاس six کاربن لکھے ہوئے ری ایکٹینڈ کے اندر اور یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں two two zero four یعنی کہ four کاربن ہے دو کاربن جن سے اس میں سے کام ہے وہ کلاس ہم لوگ اس کیا لکھ لکھ یہاں پہ ہمارے پاس two کاربن آگئے اب کلاس ہائیڈروجن two four zero ہمارے پاس ہوتا ہے eight eight ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے اور two five zero ten یعنی کہ کلاس ہمارے پاس ten ہائیڈروجن یہاں پہ ہے اور یہ بھی ہائیڈروجن ہے اس کے نیچے one ہے تو two one zero two یعنی کہ دو ہائیڈروجن یہاں پہ ہے اور ten یہاں پہ ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ہو گئے ہیں Panda تم ہاں ہوجائے ہیں اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس twelve ہائیڈروجن بنتے ہیں یعنی کہ two four zero eight ہوتا ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ ہمارے پاس four ہائیڈروجن یہاں سے نکلے تھے تو ایٹ اور فور ہمارے پاس کتنے ہو گئے ہیں ٹوٹل ٹویلو ہائیڈوجن ہو گئے ہیں آٹھ ہائیڈوجن اس کے ہیں ریاکٹنٹ کے اور چار ہائیڈوجن ہمارے پاس یہاں سے ریلیز ہوئے تھے ٹوٹل ہمارے پاس ہو گئے ہیں ٹویلو ہائیڈوجن اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس ٹو فائیوزار ٹین اور ٹو وانزار ٹو جس کے نیچے کلاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے وان ہوتا ہے تو کلاس ہمارے پاس یہاں پہ بھی 12 ہائیڈروجن کمپلیٹ ہو گیا ایکسیجن چیک کر لیتے ہیں 2300 ہمارے پاس ہوتا ہے 6 یعنی کہ ہمارے پاس ڈیاکٹنٹ کے اندر 6 ہائیڈروجن ہے اور یہاں پہ کلاس ہمارے پاس ایتھانول کے اندر ہمارے پاس صرف 2 ہائیڈروجن ہے باقی ہمارے پاس 4 ہائیڈروجن رہا جاتے ہیں اس کے یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس 22004 یعنی کہ کلاس اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا جو الکوہلک فرمنٹیشن ہے اس کے اندر کیونکہ الکوہلک فرمنٹیشن ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا الکوہل بنے گا پائروک ایسید جن سے بریک ہوگا with the oxidation of NADH2 اور ہمارے پاس بنے گا two molecules of ethanol along with carbon dioxide اب کلاس نیسٹ ہمارے پاس لیکٹک ایسید فرمنٹیشن ہے کیونکہ لیکٹک ایسید فرمنٹیشن ہے تو اس کے اندر لیکٹک ایسید بنے گا پائروک ایسید کے 2 molecules جن سے ہیں in the presence of oxidation of NADH2 NADH2 بریک ہو جائے گا اس کے اندر ہرڈوجن جن سے وہ totally remove ہو جائیں گے 4 ہرڈوجن ریموو ہو گئے ہیں 22004 ہوتا ہے 4 ہرڈوجن ریموو ہو گئے ہیں اور کلاس ہمارے پاس لیکٹک ایسید بنے گا اب کلاس ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ بیلنس ایکویشن 2300 ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اندر 6 کاربن ہے 24008 ہرڈوجن ہے اور 2300 ہمارے پاس 6 اکسیجن ہے جبکہ ہمارے پاس کلاس یہاں سے 4 ہرڈوجن یہاں سے بھی آئے تھے تو total ہمارے پاس کتنے ہو جائیں گے 12 ہرڈوجن ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں 23006 کاربن ہے کاربن ہمارے پاس بیلنس ہے اس کے بعد 260012 یعنی کہ ہمارے پاس ہرڈوجن بھی جن سے ہیں وہ بیلنس ہے اس کے بعد oxygen دیکھ لیتے ہیں 23006 6 oxygen یعنی کہ دونوں طرف ہمارے پاس بیلنس ہے تو یہ 2 molecules of leptic acid ہمارے پاس بنیں گے اب کلاس یہ دونوں پائروبک acid جن سے بلکل in the absence of oxygen ہوئے یعنی کہ ہم لوگوں نے اس کے اندر کوئی oxygen وغیرہ کوئی air enter نہیں کی اس وجہ سے کلاس ہم لوگ اس کو anaerobic respiration بولتے ہیں اب کلاس انہوں نے کہا یہ دونوں جن سے fermentation ہوتی ہے یہ yield بناتی ہیں small amount of energy from glucose molecule صرف تھوڑی سی amount بناتی ہیں energy کی glucose molecule سے انہوں نے کہا کہ chemical bond کے اندر glucose کے chemical bond کے اندر صرف 2% energy جن سے یہ present ہوتی ہے جس کو وہ convert کرتے ہیں کس کے اندر ATP کے اندر تو کلاس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ fermentation کے دونوں جن سے ہمارے پاس alcoholic fermentation leptic acid fermentation ان دونوں سے بہت ہی small amount of energy جن سے یہ وہ release ہوتی ہے اب کلاس کم energy کیوں نکلتی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ carbon اور hydrogen bond ہمیشہ ٹوٹنے سے energy جن سے یہ نکلتی ہے اور ہمارے پاس دونوں جن سے چیزیں بنیں گے ایک alcohol بنے اور ایک ہمارے پاس leptic acid بنے ان دونوں کے اندر کلاس still ابھی بھی carbon اور hydrogen کے اندر bond exist کر رہے ہیں یعنی کہ کلاس ابھی بھی ان کے اندر energy جن سے یہ وہ present ہے تو کلاس fermentation سے بہت ہی small amount of energy release ہوتی ہے باقی جن سے اسی کے اندر ابھی present ہوتی ہے مانت پاس ہے ملے 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 m man